ابے اے حقیب اگی یہ بچے بہت فدغ رہا تھا تُو تُو ہی بولا تھا کہ میں ٹھلا ہوں گا لوریمون کو میں ٹھلا ہوں گا ہو گیا اللوریمون نے اکیلے تری ایسی تیسی کر دی سرے مالک ماف کر دیجئے مالک مجھے ایک موقع دیجئے بس ایک موقع ایک موقع دیا جو تھا ایک موقع کیا کیا تُو نے کچھ بھی نہیں تُو صرف اکیلے ایک دوریمون کو نہیں سمال پایا سرے مالک ماف کر دیجئے پلیز پلیز ماف کر دیجئے تیری جیسے بیکار بھوت کی اس بھوت ورلڈ میں کوئی جگہ نہیں ہے نکل جائیں یہاں سے اور یہاں واپس کبھی مت آنا ارے مالک پلیز ایسا مت کیجئے مجھے یہاں سے باہر مت نکال دیجئے تو یہاں سے جاتا ہے یا پھر میں تجھے دک کے مار کے باہر نکالوں مالک پلیز مجھے ایک موقع دیجئے مجھے یہاں سے باہر نہیں جانا ہے تو ایسے نہیں مانے گا چل مالک دوریمون تیری وجہ سے مالک نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر کے بھوت ورلڈ سے باہر نکالا ہے اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں دوریمون میں واپس آوں گا اور اس بار میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا ارے دوریمون بھی یہ تو اب ہمیں پتا ہے کہ نوبیتا بھئی ہے گرینی کے گھرپے ہیں تو ہم چل کے فٹا فٹ سے انہیں وہاں سے بچا لیتے ہیں ہاں سہی کہاں چلے چلتے ہیں ارے یار چل تو لیں گے لیکن ایک دکت ہو گئی ہے دوستوں ارے کیا ہوگی اب کیا دکت ہو گئی ارے اب تک تو کرینی کو پتا بھی چل کے ہوگا کہ ہم اس کے گھر آنے والے ہیں اور وہ پہلے سے تیار ہوگی ارے یار تیار تو وہ ہوگی لیکن کیا پک پڑتا ہے ہم فٹا فٹ سے چل کے اسے بچا لیں گے اچھا بیٹا ایسے تھوڑی کیا پتا ہو جو ان کا بھوتوں کا آقا ہے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پر ہو ارے ہاں یار یہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم کیا کریں لیکن یار میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کیا آئیڈیا ہے آپ کے پاس رکو ابھی بتاتا ہوں چینجیٹ پورشن لیکن اس سے کیا ہوتا ہے بھائیا اس سے ہم اپنا بیز بدل سکتے ہیں اپنا بیز بدل سکتے ہیں مجھے بڑھ رہ کرنا ہے ارے رکو یار ہم سب ٹرائے کریں گے اسے لیکن اس سے پہلے ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس کا بیز بنائے جو کی گرانی کی گھر آتا جاتا ہو اے ایک کام کریں ہم گرانپا کا بیز بنا لیتے ہیں ارے یار گرانپا کا بیز تھوڑی گرانپا تو گرانی یہ گھر پہ رہتا ہے اور ایسے بھی آر اگر ہمیں جس کا بھی بیز بدلنا ہے ہم کو پہلے جا کر یہ پوشن اس کی باڈی سے ٹچ کرنا پڑے گا تب پھر ہم اس پوشن کو ایک دم پی لیں گے تو ہم اس کی طرح اپنا بیز بدل لیں گے اوہو اچھا تو یعنی اگر ہمیں گرانپا بننا ہے تو ہم کو گرانپا کو ٹچ کر کے پوشن پینا پڑے گا تو ہم گرانپا بن جائیں گے ہاں سہی کھا لیکن گرانپا تو گرانی کی گھر پہ رہتا ہے ہمیں ساتھ دو دو گرانپا کو دیکھ کے وہ گرانی سمجھ نہیں جائے گی کہ یہ ایک نکلی ہے اوہو ہاں یار سہی کھا تو دوریون بھئیہ ایک کام کریں ہم ایوال لن کا فیز بنا لیتے ہیں اوہو پہ ہاں یا سہی کھا چلو فٹاورس ایوال لن کے گھر چلتے ہیں اور اس کا بیش بناتے ہیں ہاں سہی کھا چلو چلتے ہیں بھائی صاحب یہ دیکھو پہنچ گئے ہیں ہمیں یہ پر ایوال لن کے گھر اور یار ابھی تو ایوال لن سو رہی ہوگی جانتک مجھے پتا ہے چلو چلو چل کے دیکھتے ہیں اوہ بھائی صاحب یہ دیکھو سو رہی ہے فٹاورس پوشن ٹچ کرو ہاں ابھی ٹچ کرتا ہوں اے بچوں اب تم یہاں کیا کر رہے ہو اے ٹچ کر لیا میں نے باغو باغو شنجھے چل دے باغو چل دے باغو اے بھائی صاحب دونے من بہیا بال بال بچ گئے ہم اگر ایوال لن ہمیں پکڑ لیتینا تو پھر ہمیں پھالتوں میں اس کے گھر سے نکلنا پڑتا پہلے ہاں یار سہی کھا تو قائز ابھی پوشن میں ہم نے ایوال لن کو ٹچ کر دیا ہے تو یعنی اب ہم اسے پییں گے تو ہم ایوال لن بن جائیں گے ہاں درمان بھائیا چلو فٹا فٹا آپ اسے پی لو اور پھر چلتے ہیں ہم گرنی کے گھر پہ ہاں صحیح کہ چلو بھائی صاحب میں پی لیتا ہوں دوستو اسے ہاں ہاں پی لو پی لو اے بھائی کیا ہو گیا ٹھیک تو ہو آپ اے ہاں ہاں ٹھیکو ٹھیکو اچھا تھوڑا ایسے ہی ہوتا ہے دوستو کیا میں بن گیا ایوال لن اے ہاں بھائیا اب تو بلکل ایوال لن لگ رہے ہو تو یہ گیجٹ سہی کام کر رہے ہیں نا ہاں ہاں صحیح کام کر رہے گیجٹ تو اب اب ایوال لن کے بیس میں آگئے ہو تو لوگ فٹا فٹ سے اب ہم گرنی کے گھر چل کے اس کو اسکیپ کرتے ہیں ہاں صحیح کہا چلو چلتے ہیں اے مالک اب کیا کریں ہم اور دوریمون اور اس کے دوستو بھاگ گیا 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 ایوال لن ہاں ایوال لن فٹا فٹ سے تم گرنی کی گھر جاؤ اور انہیں بولو کہ دوریمون اور اس کے سارے دوستو اس کے گھر آنے والے نوویتا کو بچانے وہ تیار رہے جاو اس کی گھر جی مالک جسا آپ توکم اے یہ دیکھو دوریمون بھائیا ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پہنسے گرنی کے گھر پہ ہاں یار صحیح کہ اس بار تو ہمیں بھڑی کو ٹھلا کے نوویتا کو یہاں سے بچا کے لے جائیں گے ہاں صحیح کہ ہاں بیٹا بھائی آپ یہاں ہی پڑ رہے ہیں یہ ٹھو میں کنفرم ہو گیا ہے اور اوے ہم اسٹے بڑے کیسے ہو گئے بھائی اوے ایوالن اتنی بڑی ہے کیا ہائٹ میں دیکھو سب کچھ کتنا چھوٹا چھوٹا لگ رہا ہے اور بھائی صاحب یہ پیچھے یہ بیٹ دیکھو کتنا چھوٹا لگ رہا ہے ہم نے تو کبھی دھیانی نہیں دیا ایوالن اتنی لمبی تھی اوے ایسی گیتا ہے ایوالن کی اس کو تو میں دو میند میں ٹھلا دیتا ہوں اچھا آہ دیکھا ہے آپ بھائیے جیان بھائیے تو ایسے بھی در پوک ہے پھال تمہیں اسی ایر بنتے ہیں اور بھائیے دیکھو یہ اس ٹرینی کا ٹوٹسر روم اور یہاں پر ہمیں ٹوٹسر کرتی ہے نا اب تو ہم اس کے اندر فیڈ بھی نہیں آ پائیں گے چونکہ ہم بہت نمب ہے یہ دیکھو ہاں صحیح کہ لیکن جیان بھائیے تو ایسے بھی فیٹ نہ آٹے کیونکہ ان کا پیٹی نے گھو سٹس کے اندر ابو ایک لات مار ہوا نا گھر پوچ جائے گا ابو لات ہے کے روکیٹ روکیٹ تو تیرا بن جائے گا ابو یا لڑو مد گرینی نہ آ جائے ایوالن تو یہاں پر کیا کر رہی ہے ایوالن بیا بات کرو اس سے بات کرو اچھا اچھا ارے گرینی میں تو جرا ایسی تیرہ گھر دیکھنے آئی تھی جیان بھائی ہے بھائیے گرینی تو تیرا نے گھر میں مہا ہی نی تھی نا بہت دین سے اوہہ تو تیم نے بتایا کیوں نہیں آنے سے پہلے اے یار میں جنا میں تمہیں سپریس دینا چاہتی تھی لیکن یار تیم نے تو پکڑ لیا مجھے اب سپریس سپریس نہیں رہا اچھا اچھا سوری یار تیرا سپریس خراب کر دیا میں نے ارے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چلل اب اوپر چلتے اور گرینٹ پا وگرہ کھے ایرے گرینڈپا اوپر ہی ہے ہاں اوپر چل ملاتی ہوتی ہے گرینڈپا سے ہاں ہاں چل چل اوپر چلتے ہیں ایرے دوریمن میں یہ لگتا ہے ہم کونے ہم کونے ہاں یار سہی کا تو بھائی در دیکھتے ہیں ڈرور میں کیا یہاں پر کچھ نہیں ہے اور یہاں دیکھتے ہیں ابے یار کیا دیکھ رہی ہے تو ابے یار ہوجانا میں دیکھ رہی تھی کوئی بسکوٹ بسکوٹ پڑے ہو یار گرینی تیرے گھر میں بسکوٹ ہی نہیں ہے ابے اے نوبڑی بسکوٹ یہاں رکھوں گی کیا میں نیچے بسکوٹ تو کچھن میں رکھے ہوتے ہیں اوہ ہاں صحیح کا اور بھائی کیا یار مس صوفا ایک دم پیانو یانو لگا رہا ہے تنہیں گر میں مس گر بناتیا ہے اور بھائی یہ بھو کجیب سے لیکی یہ کیا چیز ہے ارے ارے حسین مت کھول وہ سیکرٹ روم ہے وہاں پہ میں نے ہتھیار چھپا کے رکھ رکھے ہیں یہ ہتھیار کا ایک لئے چھپا رکھے تو نے ابے وہ گرینٹ پا کے ہتھیار ہے یار جیرا کوئی بدماس لوگ آتے ہیں گر میں تو گرینٹ پا اس سے ہی ٹھلاتے ہیں انہیں اور وہاں یار ٹوالٹ بھی کیا مست ہے تیرا چل میں ٹوالٹوں کے آتی ہوں ہاں چل میں بھی چلتی ہوں ہاں میں بھی چلتی ہوں کیا میلے میں تھوڑی ہاری ہوں میں چل بھے سو سو کرنے دے مجھے ابے دوریمن بھئیا یہ گرینٹ کیا پاگل ہے ٹوالٹ میں بھی ہمارے ساتھ چلے گئی اور بھائی یہ کیا ہے پیس اوپ ابے ابے گیٹ کیا کھول رہی ہے بھے بھائی اس کی ایسی کی تیسی ابے سو سو کرنے دے بھے گٹ مم کر ابے یار دوریمن بھئیا یہ گرینٹ کیا پاگل ہے ایک نمبر کی بارو بار گیٹ خوڑ دے رہی دی ٹوالٹ کا آرے یار اس کی ایسی کی تیسی چلو بھائی ہم نے گرینٹی سے پیچھے چھوڑا لیا ہے اور بھائی یہ دیکھو یہ دور لوگ ملائے دور پہ لگتا ہے کہ دور لوگ ارے پتہ نہیں ہے دورمن بھائی ہمیں تو بھول بھی گیا کونچی چیز کہاں لگتی ہے اتنے دن سے ہمیں در آئے کا ہے ہاں یار صحیح کام میں بھی بھول گیا اور بھائی یہ دیکھو یہاں پہ رینچ رکھا ہے رینچ کا شاید ہمیں کام ہو گئے یہاں پر ہے نا ہاں یار صحیح کام چلو فٹ اپٹ سے رینچ اٹھا لیتے ہیں اور رینچ تو بہا لگتا ہے نا جہاں پر یہ سیلنڈینا کا بی بی ہوتا ہے ارے ہاں یار صحیح کام بھولے ارے بھائی یہ دیکھو گرینی جا رہی ہے اس کو فٹ اپٹ سے بن کروں اور یہاں پر نوے سیلنڈینا کی بی 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 تک جانے کے لیے یہاں پر اسے رینچ سے ہی سکرو بن کرنا پڑے گا ہاں صحیح کام اور بھائی ابھی یار انڈر کا گوز گئے تو میں انڈر نہیں گوز پا رہا ہوں ابھی موٹے بار ہی رہے تو اے سنچین تیری ایسے کی تلسی بار آ دوں تجھے تب بتاتا ہوں ارے صحیح یار چین بہی ہے وہ میرے موز سے نکل گئی تو بھائی یہ دیکھو یہاں پر ہمیں سٹنگن ملی ہے اور یہاں پر ہمیں سٹنگن کا امو بھی ملا ہے چلو فٹا پٹچے سے اٹھا کر باہل میں چلتے ہیں ابھی یار سنچین اگر ہم نے سٹنگن سے بیبی کو مار دیا تو پھر گرینی کو پتا چل جائے گا لیکن ہمیں اسے مار کے اندر تو جانے ہی پڑے گا ہاں یار یہ بھی بات صحیح ہے تو چلو یار اسے مارنے ہی پڑے گا ہمیں آج آج ہے بھال آج ہے یہ دیکھو یہ کیکڑا کیسے باگتے ہو آ رہا ہے تیری ایسی کی تیسی کیکڑے یہ لے دیکھو کیکڑے ہم نے بھون دیا یہاں پر اور یہ دیکھو جمین چٹا دی ہم نے اسے سولا دیا ایک دم گھاری نیند میں اور بھائی ساو بھائی ساو بھائی یہ ہر بار ہمیں کتنا کاٹتا ہے تیری تو ایسی کی تیسی کیل ہے اے شنگ چلات کیوں مار رہا ہے بھائی اسے اور یہاں دیکھتے ہیں اے لوو بیتا کس نے مارا کس نے مارا اے گرنبا بھائی گرنبا کیا ہو گیا اے اے گرنبا کیا ہو گیا بھائی گرنبا کو دیا اب بھائی گرنبا کو شک ہو گیا تا شاید ہمار پر اے نہیں بھائی ہوا retrieve ہوتوا بس پوچ رہا تھا کس نے مارا کس نے مارا چلو بھائی گئی تو اے بھائی کام کرتے ہیں گن کو یہاں فکر کر دیتے ہیں اور فٹاپٹ جو گرنبا کیン سیکیورٹی کی ركنہ چلوا منگ سیکیورٹی کیؤ اور بھائی یہ دیکھو کتا ہے اور یہ سیکیورٹی کو یہاں پھائیتے ہیں اور بھائی اندر نوبیتا بھائی ہے چلو نوبیتا بھائی کو بچا لیتے ہیں ہاں سیکا اے نوبیتا چلو ہم تمہیں بچانے آئے ہیں ابے یار یون لن تو کیوں آئے یا آپ تو مجھے کہاں لے جانے چاہتی ہے ابے یون لن نہیں ہے بھائی میں ہوں ڈوریمون ارے ڈوریمون تم نے اتنی دیر کیوں کر دی مجھے بچانے میں تمہیں پتا ہے میں کتنا دکھی تھا یہاں پر ارے یار نوبیتا بھائی آپ کو کیا پتا ہم کو آپ کو بچانے کے لیے کتنے سارے بھوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور پر آخر کار ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں اب ہم آپ کو یہاں سے گھر لے جائیں گے آرے یار تینکیو دوستوں آرے یار سر لگ گیا میرا یہاں پر کتنی لمبی ہے یہی والل آرے یار دوستوں فٹاوٹ سے یہاں سے بہار چلو ان بھوٹوں کا کوئی راجہ ہے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے والا ہے آرے نئی نوبیتا چنتا مت کرو ہمیں بھوٹوں کے راجہ کو تمہیں نہیں لے جانے دیں گے ہم یہاں پر تمہیں بچانے آئے ہیں چلو فٹاوٹ سے اس گھرینی کی گھر سے سارا سامان جمع کر کے ہم یہاں سے باہر نکل لیں گے آرے یار لیکن گھرینی کو شک نہیں ہوگا کیا ہم یہ سب سامان کو جمع کر رہے ہیں یہ واللن اس کے گھر سے باہر ایسے کیوں بھاگے گی آرے یار بھائی وہ ساتھ چھوڑو اس کو ہم باہر میں دیکھ لیں گے ابھی تو فیلا اور جانا دیں گھرینی کیا ہوگا گھرے ہے ت комментہو کسی نے گھرینٹپا کو کھلا دیا کون ہے ہمارے کر میں to跡 snoop کو پہل رہا ہے گھرینٹپا کو پہلے کسی نے نہیں پتہ نہیں کس نے پہلے چلو گھا پر دیکھتا ہوں یہاں تو نہیں چھپا ہوں پیانوں کے نیچے یہاں تو نہیں ہے چلو گھرینی تو پیچھے خرے ڈون میں بھی بھی در جسے دوندون کس نے پہلے گھرینٹپا کو ہاں چلو ایدر کے سار دونتا ہوں میں رہی دوری من بھئی یا کہیں گرانی کو شک نہ ہو جائے ہمارے اوپر آبے نہیں یار کوئی شک نہیں ہو وہ اسے ہاں گرانی میں ایدر سے دونتا ہوں چلو در کے سار دون آبھائی آرے گرانی کے ایسی تیسیز بدھو کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دوری منو نا کیے والن آہہہ کتنی نومڈی ہے گرانی ہاں یار صحیح کہ لوگ دوری اوپر چلتے ہیں سیکیورٹی کے لیکر اور دیکھتے ہیں گرانپا کے روم میں ہمیں کیا ملے گا اور بھائی دکھو کیچن میں پہنچ گئے ہم اور یہاں پر تو فیلال ابھی مجھے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے ادھر دیکھو یار یہ بھی کھالی ہے ابھی یار یہ سب تو کھالی ہے گرانی نے تو کھا تھا یہاں پر اوپر بسکٹ رکھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر تو بسکٹ ہے ہی نہیں آبے یارو پانگا لے کے تو بسکٹ کھانے آئے کیا ہے بسکٹ کھانے ہیں تو گھر جا رہا ہم سے چائے بسکٹ کھانا سام کو آبے یار چائے بسکٹ کی ایسی کی تیسی بھائیہ ابھی تو مجھے در کے مارے کوئی بھوکی نہیں لگ رہی ہے اچھا کھانا ہے تو لے یہ کھالے آبے سیلال انڈینہ کے بی 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 کا کھانا تھوڑی کھاؤں گا میں ایسی کی تیسی چلو بھائی سا بھی جن چل کے دیکھتے ہیں اس روم میں اور یہاں دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے لیکن ہم اس کی کوئی جرت نہیں ہے آرے یار سنگھر ہم نے سوچا ہی نہیں ہم تو کونسا سکے پ کریں گے آرے یار ایک کام کرتے ہیں بوڈ سکے پک لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پیڈلوگ کی بھی ملی گئی ہے اور یہاں پر سے دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملے گا اس کے بعد یہ لگتا ہے میں بوڈ سکے پک لنا چیئے ہاں یار سہی کا بوڈ سکے پک لنا چیے اس کو گرانی کو پتا بھی نہیں چلے گا کیا ہمیں گے ڈیچے کپ چلے گئے اور بھائی ساں بھی دیکھو یہاں پر ہمیں بوڈ سترین گل می لیا ہے اور در دیکھتے ہیں ہمیں اگر کچھ آیا اور یہاں پر آرے بھائی ساتھ بھی ملیا ہے سہی ہے یار سنگ چین ہمیں سارا سمان مل رہے بوڈ اس کیپ کرنے کا اگر ہونے مان جو بھی کرنا ہے فٹا پٹ کرو دیکھے یا سے بہر نکلنا ہے آئے ہاں یار اگر جانب کو پر با دار جانب میں بتا مجھ Mein کون سا یہاں رینے والا ہوا ماشا کے لیے تو بھائی یہاں دیکھتے ہیں اس وقت کچھ بھی نئی ہے اس ورہ دور میں دیکھتے ہیںub dessانی کیا ہو رہی ہے اور بھائی اس ورہ دور میں دیکھتے ہیں اب تات اللہ یا فکر بڑے ہیں تین اور رہی ہیں ایے دوری من بھائیا اس گرین کی خوبصورتی کے سارے دور کھالی پڑے ہیں اور بارشاں مو گرین پہ کاناں گیا بھائی اسے دیر سے ٹھن رکھا ہے وہ واپس کو نہیں آیا بھی ٹک وہ ارے بھائی پتہ نہیں یار جتنی دیر میں واپس ہے اتنا صحیح مال لے تو دوستو ایک کام کرتے ہیں ہمیں اتنا سارا سمان مل چکا ہے ان سارے سمان کو یہ جگہیں اکھٹا کر لیتے ہیں ہاں صحیح کا چلو یہاں سے نیچے فیک دیتے ہیں سب سے پہلے اس پاک پلگ نیچے فیک دے ہیں اور پھر دیکھو نیچے گر گیا ہو توالٹ میں اور پاک شرمان اٹھا کر لاتے ہیں وہ بھی ہاں سے نیچے فیک دیں گے ہاں صحیح کا تو بھائی دیکھو سپاک پلگ نیچے فیک دیا ہے اب یہ بہر سرنگ بھی لائے ہم اٹھاتا ہے اور یہ دیکھو بہر سرنگ بھی ہم نے لیچے فیک دیا اب پیسے سلتے ہیں اور ارے یار دون من بھائی ایک اور چیز بھی تو ملیتی ہیں کیا پیکنا ہے ہمیں اور نیچے اب یار کیا تھا یار اوہ ہاں گیس کے ان تھا اوہ گیس کے ان تھا وہ گیسولین کین ہوتا ہے اب یو بھی ہے بھائی ایک ہی بات ہے گیس کے ان تھا گیسولین کین شورٹ فارم ہے بھائی وہ اس کی تو بھائی اوہ یہ دیکھو یہ پڑھا ہے گیسولین کین تو ہمیں بھٹا اوہے بھائی سب گرینٹ پا کیا آہے ہوں اے ہی وان لان تو کیا کر رہی ہے میرے گیس کے ان سے اے یار کچھ نہیں گرینٹ پا اوہ بھائی یار میں سوان سمال دیتی یہ دیکھ یہاں پر چاہو طرف سارے کھولے ہیں سارے دروازی کیا ہے یاری گرینی کا ہے گرینی کو بلاو اپے گرینی کیا ہے سی تیسی تو یہ بتا تو میرا گیس کن کان لے جا رہی ہے اپے یار توس تو کیا کرے ہیں ہم ریڈوی نمیر بھی یہ فٹاورچے ہاں سے اوپر چل لو یہ گرین پا بندھا پاگل ہے مجھے لگ رہا کہیں ہمیں پکڑنا لے اب یار پسل کیا پھر چلو پر چلتے ہیں فٹاورچے اپے یاری گرین پا تو پوچھ رہا ہے ہم گیس کن کا کیا کر رہے ہیں کیا جواب دیں اسے ارے یار پتا نہیں مجھے او بھائی دیکھو یہاں کرو بار رکھا ہے گرین پا کے ٹکلا پھوڑ دے کے کرو بار سے اپے بھاگل ہے کیا گرین پا کو پیٹ دے ہم نے ہاں پر تو گرینی دیکھ لگی اس وار اور یہاں دیکھتے ہیں یار یہاں پر تو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے خاص مجھے لگتا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ ہے کیا یہ تو کھالیا درور اور یہ والا ارے کیا یہ اوہو بوٹ کی مل گئے ہمیں یہاں سے ارے بہت دوری من بھائیہ بوٹ کی بھی مل گئے ہمیں اب ہم فٹا فٹ سے بوٹ اسکیپ کر سکتے ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں گیس کن یہاں سے نیچے فیک دو او بے یار کان گر گیا یار یہاں سے اٹھاو اسے اور نیچے فیک دو او بے یار او بے سکتے ہیں ترسے گیس کنی فکرا یہ دیکھ او بے او بے او بے بے آپ سے خود تو فکنی رہ گیس کنی چھ تو یہ دیکھو چھا بھی فیک ہی ہم نے پہلے نیچے اور ابھی گیس کے لئے ہم ہاتھ سے نیچے چلتے ہیں اور بائیس ابھی کان گیا گرینٹ با بودہ تو نہیں ہے چلو بائی اچھا گرینٹ با بودہ نہیں ہے او بے بائیٹم جاتا امپاس منٹ پر فٹا فٹ چلو یار مجھے رکھتا ہے گرینٹ پاکو سک ہو گیا اب وہ گرینٹ نے کو پٹا دے گا کیا مسلی والنا نہیں ہے او بے ہاں یار صحیح کہہ رہا ہے بو چلو بائی فٹا فٹ سے ہم نے گیرہ سکین تو نیچے فیک دیا اب یار یہاں پر کان گا ہے ہماری بود کی تو چلو یہ دیکھو یہی بود کی بود کی کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور اس کو بھی وہاں سے نیچے فیک دیتے ہیں او بے ہاں یار صحیح کارڈو انوان بہیا اور اب ہمارا سارا سامان دولوپک جمع ہو چکا ہے اب ہم اس کو فٹا فٹ سے اٹھا کے نیچے لے چلیں گے بود کے پاس اور پھر وہاں سے کر دیں گے بودسکیپ ہاں صحیح کا تو بھائی یہاں سے یہاں سے نیچے کن جا رہا چلو بھائی ہم یہاں سے نیچے تو پہنچ گئے ہیں اور بھائی شاہب ہو دیو گرینٹ گاں گونے ہیں اب بھائی ہمارے بھائی بود کی ہے چلو بود کی کو فٹا فٹ سے اٹھا کر ہم نیچے پاس لے چلتے ہیں ایدھے لیکن بود کی کا کام تلاش میں ہوتا ہے نا ایدھے لیکن بود کی ہے ہمارے پاس ہے تو اس کو نیچے لے کے فیک دے ہیں نا بنا فالتو میں اوپر رہنا پڑے گا تو یہ فٹا فٹ سے بود کی اٹھا لیتے ہیں اور کوئی آ تو نہیں رہنا بھائی آری گرینٹ پاس ہے تو مجھے بودر لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اس کو شک ہو گیا ہمارے اوپر ہاں صحیح کر دو رو بھائی آپ نے ہمیں فٹا فٹ سے یہاں سے اسکیپ کرنا پڑے گا تو بھائی یہ دیکھو بود کی ہم نے یہاں پر فیک دی ہے اب ہم کو فٹا فٹ سے اوپر سے باقی سارا سمائن ایک ہی کر کے یہاں پر لانا پڑے گا ہاں صحیح کا یار یار در ٹو انس کے گھر میں صحیح تھا ہم ایک ساتھ تین چیز ہوتھا سکتے تھے ہاں یار یہاں پر ہم ایک ہی چیز ہوتھا سکتے ہیں ایک باری میں اور بھائی صاحب یارے کہاں گئی دونوں کے دونوں اے بھائی یاری گرینی بھائی یاری گرینی تو بھی تک گسے میں لگری دوریون بھائی اے کیا ہوگی گرینی بتا نہیں چلے گا کس نے مارتا گرینٹ پا کو بھائی یار پتا نہیں کون ہے گرینٹ پا کو پیل گے باغ گیا مجھے بہت گس آ رہا ہے ایک باری میں جائے نا اس کو چھوڑوں گی نہیں اے بھائی یار بھائی تو بہت ہی گسے میں لگری ہے شنچین ہاں صحیح کا دوریون بھائی آپ نے چلو یار ہم ہی دے چلتے ہیں اور یہ دیکھو باقی سمان پڑا ہے یہاں پر سے ان سب کو امیلک کر کے اٹھا کے لے چلتے ہیں اور بھائی چپ کے سلی جانا کہیں گرینی نہ دیکھ لے او بھائی دیری دیکھ رہی ہے بھائی بھائی بھو 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 اے بھائی یار بھائی مجھے لگتا ہے گرینی نہ میں دیکھ لیا اے یار ایسی کی تیسی اگر اس نے دیکھ لیا ہوتا تو وہ بولتی نہ ہمیں کہ تم کیا کر رہے ہو چلو بھائی لگتا ہے گرینی نہ ہمیں نہیں دیکھا ہے ہم فٹا فٹ سے سارا سمان اٹھا کے نیچے لے چلتے ہیں اے یار دوستوں مجھے ایس بار ہی نہیں مارنا ہے پلیز یار مجھے فٹا فٹ سے آن سے باہر لے چلو یہ لوگ مجھے کبھی بھی اس کے ان کے بوتوں کے آکا کے حوالے کر دیں گے پلیز مجھے بچا لو دوستوں اے یار نومیتا تو درمت تھم تیر کو کچھ نہیں ہو لے دیں گے چلو بھٹا فٹ سے آن سے باہر جلتے ہیں اور بھائی ساہب دیکھو ہم دو چیز تو نیچے لیا ہے اب ہمیں بس بوٹ کا شٹیرنگ اور فیول نیچے لے کر آنا ہے ہاں صحیح کہا یار تو بھائی یہاں پر اوپر چلتے ہیں یہ پتا نہیں کہا مٹرگستی کر رہے ہیں دونوں گرینی گرینپا اور اے یار یہ ہے گرینپا اے دونوں گے تیر رہے ہیں کیجے لے چار رہی ہیں اے کچھ نہیں یار وہ میرا دانس پر categраф واستند دیں گستگا with اے تھوڑی جگہ نہیں ملی تھی تو میں نے سوچا کی اس دانس کردوں اللونمت بہیا کیا پھالتو کے جوک مریا آیا اگر ان کو شک نہیں شا função تو بھ衣 پر جیرانے تم بھی ہر پر شک چھہ جائے گا اے بھائیittäب دنوں گے اے کیا ہوں گے گرینپا گرینی تم دونوں میری پیچھے کios ہم نے تجھے کچھ چائے پانی کے لئے پوچھا ہی نہیں چلو بھائی ہم تمہیں چائے پانی پلاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بھائی یہاں آج ہو تم اور دیار یہ گرانی اپنے کیچن کا تھوڑا کھیال رکھا کر یہ دیکھ سارے کبھر پھولے میں ہیں اور بھائی ایک گرانٹ پا بودھے تو پورا دن کچھ کام نہیں کرتا گرانی کی تھوڑی چی مدد کرا دیا کریں آن کیچن میں اور ہاں 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 جرور مدد کر آنگا میں اس کی اور یہ لے گرانٹ پا میں نے تلے میوزک پہ چلا دیا ماست ناستے ناستے گرانی کے مدد کرتو اور گرانی پٹا پوزے پانچ کٹنگ چائے بنا دے ہاں پانچ پانچ کٹنگ چائے کا کیا کرے گی ارے ایوہ ساری ساری ایک ایک بنا ایک کٹنگ چاہے ارے بہی یہ کیا کر رہے ہو یار اب ابھی آپ نے ہمیں پسوا گیا تھا بھائی چھنکے ہم گلتی سے موہ سے نی کلیا چلو کوئی بات نہیں ہیدھر چلتے ہم اور بھائی ہمارا سامان بچا ہوتا تو کیا بچاتے ہمارا پر بوٹ سٹیرنگ اور یہاں پر ہمارا فیول بچا ہوتا تو ایک کام کرتے ہیں سب سے بہلے یہ بوٹ سٹیرنگ اٹھا لیتے ہیں اس کو نیجے لے چلتے ہیں اور پھر لات میں چل کے ہم فیول کو بھی نیجے لے چلیں گے کیوں ہے نا اور بھائی صاحب سارا سامانے چلے جانے کے بات ہمیں اسے دو منٹ میں اسکیپ کر لیں گے تو یہ دیکھو یہاں پر ہم نے سٹیرنگ وی لگا دیا یہ بوٹ میں اب ہم فٹاور چلتے ہیں اور بھائی آخری چیز فیول لے کر آتے ہیں اور یار اس بارے مجھے لگ رہا ہمیں تھوڑا سافدان رہنا پڑے گا بھائی کیونکہ مجھے لگتا ہے گرینی اور گرنپا کو ہمارے پر شک ہو گیا ہے ہاں یار مجھے لگتا ہے ان کو ہمارے پر شک ہو گیا ہے تو بھائی چلو دیکھتے ہیں یار یہاں پر آرے آرے کیوں پر کس کی آواز آرہی ہے چینچین چلو اوپر چل کے دیکھتے ہیں اری بھائی صاحب چھوڑا دوریمن بھائی ادھر آؤں فٹاور چھے فیول لٹھاؤ بھائی اوپر کسی کی بھی وہ دونوں آپس میں بات کر رہا ہوں گے گرینی گرنپا لیکن وہ آپس میں بات کیا کر رہے ہیں آرے یار جو بھی بات کر رہے ہیں ہمیں کیا آرے یار مجھے لگتا ہے وہ دونوں ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں آرے ان کو پتا تھوڑی چلائے کہ ہم کون ہیں آرے نہیں یار مجھے لگتا ہے انہیں پتا چلیا ہے آرے یار وہ بات میں دیکھتے ہیں پہلے فیول نیچے رکھ کے آتے ہیں تو کاریز یہاں پر ہم نے فیول نیچے رکھ دیا ہے اور یار یہاں پر جرس انچین کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ بات ہے ہمارے خلاف تو بھائی چلو دیکھتے ہیں کیا بات کرنے ہیں وہ اور بھائی صاحب یہ گن سے ٹھلا دیں گے آرے یار ایک گن تو یار لوگ ہے اس کے لئے ہمیں ویپن کی چاہیے آرے یار بھائیہ 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 وہ شٹن گن پڑی تھی نا اس نے گن سے ٹھلا سکتے ہیں ہمیں آرے ہاں یار صحیح کا لیکن بھائی ٹھلانا کیوں ہے آرے وہ گرینٹ پا تھا وہ کہاں نیچے جا رہا ہے اوہ بھائی دیکھو دور میں بھائیہ میں نے آپ کو کہا تھا نا گرینٹ پا کو شک ہو گیا ہے ہمارے پہ وہ نیچے جا رہا ہے وہاں پر آبے یار کیا پتہ ایسی گھومنے چاہ رہا ہوگا تو سنگ چین یار اگر اس کو صحب ہمارے پہ شک ہو گیا ہے تو یہ دونوں میں مارنے ضرور رہیں گے تو ایک کام کرتے ہیں ہم فٹا فٹ سے پیچھے جا کے نا شٹن گل لیاتے ہیں اور تو ہم ان دونوں کو ٹھلا دیں گے اگر انہوں نے مار پہ ہاتھ اٹھائے تو ہاں صحیح کہا اور بھائی دیکھو اوپر سے کس کی ہوا جا رہی ہے آبے یہ اصلی والی والنن یہاں پر کیا کر رہی ہے آبے یار یہ اصلی والنن کیا کر رہی ہے ہاں پر چلو یار ان کی باتیں سنتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں یہ آبے ای والنن ابھی چاہی نہیں بنی ہے روک جا جارا تھوڑی در ہاں کونچی چاہے آبے تُنے چاہے مانگی تھی نا بھی آہ میں بنا رہی ہوں ابھی چاہے ابھی بنی نہیں ہے آبے میں نے کوئی چاہے نہیں مانگی تر سے ہاں تو پھر وہ جو نیچے ہے وہ کون ہے آبے مجھے نہیں پتا وہ کون ہے آبے بھائی سن میں تیر کوئی خبر دینے آئی ہوں ہاں ہاں بتا کیا خبر ہے ہمارے آکا نے ہمیں بتایا ہے کی وہ ڈوریمون اور اس کے دوستوں کو پتا چلیا ہے کی نو بیتا تیرے گھر پہ ہے تو وہ تیرے گھر آنے والے ہیں لیکن میرے گھر تو ہو بھی کوئی بھی نہیں آیا تیرے گھر ہاں میں کبھائی تیرے گھر کیا تو میرے گھر نہیں آئی نہیں یار میں تو ہو بھی آئی ہوں تیرے گھر اچھا یعنی تیرے بیس میں وہ نیچے ڈوریمون اور اس کے دوستا رکھے ہیں اوہو تو یعنی وہ تیرے گھر آگئے روک ابھی میں ان کو مجھے چاہتی ہوں آئی نہیں نہیں روک میں اور گرینڈپا ان بچوں کی ایسی تیسی کر دیں گے تو جا رام سے ان بچوں کو تو میہ بتاتی ہوں اچھا تو جادہ ہوسیار بن رہے ہیں میرے سامنے اے بیار اس کو تو پتا چلیا اب ہم کیا کرے اے بیار بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں اے ایونن ایدرا ایدرا اے بیئیہ بیئیہ بھایا بھلا رہی ہے مت جانا مت جانا ہمیں اے بھاگتے ہیں کیا بول رہی ہے اہا کیا ہوگے گرینی اور ایونن سب ٹھیک ہاں سب ٹھیک کیوں کیا دیکھت ہے؟ نہیں نہیں کچھ نہیں بس ہوتا اسی پوچھ رہی تھی میں اور بتا تیرے سکول میں سب کیسا چل رہا ہے؟ ہاں ہاں مانتب سب صحیح چل رہا ہے میرے سکول میں گرانی میں ترسے تھوڑی دیر میں باپ کرتی ہوں مجھے کچھ کام نہیں جا رہا یا دونون بھئیہ یہ گرانی ہم سے پوچھتاچ کر رہی ہے پیٹا بٹ سے باگ کے چلو یہاں سے گرانی ہمیں ہمیں تھلانے والی ہے یہ گرانٹ پا ہے گرانٹ پا بھی نے دیکھ رہا کہیں نیچے تو نہیں گرانٹ پا ایک بار ہی کنفرم کر لیتے ہیں گرانٹ پا کہاں پر ہے اور گائز ہی تکو یہاں پر ہم نے ہاتھ میں ہم نے سٹنگن می لے لیے مجھے لگتا ہے ان کو انبارے میں شک ہو گیا ہے اور بھائی ہی تکو ہی گرانی آگئی مار مار شکریہ مار شکریہ مار شکریہ دونون بھئیہ آپ نے گرانی کو ٹھلا دیا اب گرانٹ پا بھی آتا ہی ہوگا بھائی ٹھلا دیں گے ٹھٹھا فٹ سے سٹنگن ڈوڈا اور بھائی ساتھ پھوڑو بھائی گرانٹ پا بھائی آبہ یار ڈوروڑمان بھائیہ nimmt میں کو پتا چل کہ ہم اس لیر آلان نہیں ٹھٹھا فٹ سے بھاغو رو بھائیو ٹھٹھا فٹ سے بھاغو سنچین گرانٹ پا تھی تیج کیسے بھاغ رہا ہے پہلا تو ٹنگو کی ترہا چلتا تھا بنتا لگڑا لگڑا کے آرے باغو باغو چندی باغو شنچن آرے بھائی ساتھ گرانپا پکڑنا لے آبے یار آبے یار دوریمان بھائی آ فٹا وٹ سے آر باغ کے چلو ہم بہت ہی پاس ہے اسکیپ کرنے کے کہیں گرانپا آکے ہمارے کو ٹھلا نہ دے واپس سے آبے یار صحیح کہا دوستو فٹا وٹ سے چلو یہ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بھائی آر یہ دیکھو یہ ہے ہماری چاوی اور چلو بھائی آر چلتے ہیں یہ ہاں آبے یار چل کی نہیں رہا ہے آبے بھائی آب نے فیول بھرا کیا گاڑی میں آبے یار فیول تو بندہ ہی بھول گئی ہم آرے یار دوریمان آمد کارو یار تم فٹا وٹ سے ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہے چلو فٹا وٹ سے سکندر فیول بھرو ہاں یار نو بیتا بھر رہے ہیں ہم فیول اور بھائی ساب ہی دیکھو فیول بھرنے ہی والا ہے اور یہ دیکھو بھر گیا پویر چلو فٹا وٹ سے بھار چلتے ہیں فٹا وٹ سے بوٹ کی اٹھاؤ اور بھائی ساب انجن سٹارٹ کرو یہ ہے چلو بھائی ساب نو بیتا کو ہم نے بچا لیا ہے یہ ہے ہے آبے یار گرینی اگر آکا کو پتہ سالام انہیں نہیں روک پائے تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں آرے مالک دوریمانورس کے دوست بھاگ گئے گرانی کے گھر سے کیا وہ گرانی کے گھر سے بھاگ گئے ہاں مالک اور انہیں نو بیتا کو بچا لیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ نو بیتا کو ہمیں چالے نہیں دے سکتا ہوں اب لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا لیکن مالک آپ کیا کریں گے تمہارے بس کا کچھ نہیں ہے آپ دیکھو تم میں کیا کرتا ہوں اری بھا دوریمان بھائیہ مزا آ گیا ہم نے بچا دیا آخر کا نو بیتا بھائیہ کو ہاں یار سہی کا ہے نو بیتا اب تمہیں ٹینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں تھانکیو دوستوں لیکن مجھے بہت ٹل لگ رہا یار پھڑا پھڑ سے گھر چلو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ راستے میں ہاں یار صحیح چلو پھڑا پھڑ سے گھر چلتے ہیں ہاں یار چلو بھائی چلو چلتے ہیں اچھا تو بڑے مجھے سے گھر جا رہے ہیں نا یہ اب یہ بتاتا ہوں ان کو ابے اے کیا ہوگے دوریمن بھائیہ اے میرا بیمبو کورپٹر خراب ہو گیا یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس میں اے یار چلو کوئی بات نہیں دوسرا نکال لو اے یار دوسرا بیمبو کورپٹر نہیں ہے میر پہ چلو کوئی نہیں گھر تو پاس میں یہ پیدل چلتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے پیدل چلتے ہیں دوریمن بھائیہ اس تو مزہ ہی آگیا نا گرانی کی گھر سے نکلنا اتنا مشکل نہیں تھا بس بھائی وہ گرانٹ پا نے ہمیں خطرناک طریقے سے ہاں یار اچھا ہوا گرانٹ پا کو سٹارٹنگ میں پتہ نہیں چلا نا وہ میں سٹارٹنگ میں اٹھلا دیتا ہاں صحیح کہا آپ نے اے بیٹا سنو مجھے کہہ رہے ہو گیا انٹی ہاں بیٹا تمہیں کہہ رہی ہوں ہاں بتائیے کیا ہو گیا ہے کیا تم میری بیٹے کا تھوڑی دیر دھیان رکھو گی مجھے ذرا کچھ کام ہے میں ابھی دو منٹ میں آئی اے اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے انٹی آپ کو دور سے اپنے کام کر کے آئیے اوکے تھینکیو اے اے ایرے دو منٹ بھئیہ اتنی دیر ہوئی ہے وہ انٹی ابھی تک آئی کیوں نہیں پتہ نہیں یار اور بھائی سے اب اتنی لیٹ ہو گئی ہے اگر ہمیں آل اٹ ہوئی تو موم ہمیں بہت آٹیں گی ہاں یار صحیح کہا اے دو منٹ بھئیہ یہ دیکھئیے اس ٹالے میں کوئی پڑچے لگی ہوئی ہے ہاں کیا پڑچیا یہ بھیکتے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ہاں یہ کیا ہاں کیا لکھا بھائی بھائیہ اس میں اے یار اس میں لکھا ہوا ہے اگر میں واپس نہ لوٹوں تو میرے بیٹے کو اس دیئے گئے ایڈرس پر لے جانا اور وہاں پر اس کے پاپا ہوں گے اس کے پاپا کو دے دینا ہے یہ اور بھینا اس کے پاپا کو دیئے اس کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آنا ہے اے یار یہ کیا ڈرام ہے بھائی ہمیں کیا بھائی اس کو یہ چھوڑ کے چل لیتے ہیں چلو ڈرامن بھائیہ اے نہیں یار ایسا اچھی بات تھوڑی ہے سنچان اے یار یہ ایڈرس بھی عجیب سا ہے ایسی کوئی جگہ تو میں نے پہلے سنی نہیں آیا آس پاس نو بیتا کیا تمہیں پتا ہی جگہ کہاں پر ہے اے ڈرامن یہ پتا نہیں کہاں ہے یہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں ہاں یار چلو چلتے ہیں لگتا ہے کوئی نئی بیلڈنگ منی ہے چلو چل کے دیکھتے ہیں اے یار ڈرامن بھائیہ کیا آپ کو لگتا ہے ہمیں جانا چاہیے اے ہاں یار کیا جاتا ہے چلو چلتے ہیں اے دوستو میں تو گھر جا رہا ہوں یار مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اے یار ٹھیک ہے جیان بھائیہ جاؤ آپ گھر جاؤ ہم آپ کو بعد میں ملتے ہیں اوکے بائی بائی دوستو بائی بائی جیان بائی چلو دوستو ہم پٹا پٹے چلتے ہیں اور اس بچے کو اس آئی ڈرس پہ چھوڑ کے آتے ہیں ہاں سہی کہا چلو چلتے ہیں ہاں 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 فس گئی نا تم سم میری جان میں اب بتاتا ہوئی نا